سامائن سے گزارش ہے کہ الیکونٹ عدب اور الیکونٹ عدب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی نوولز اور فکشنل نوولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹوٹر پر فالو کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ سے فارغ ہو کر مسلم بن اقبا اپنی فوج کو لے کر مکی کی جانب روانہ ہوا مسلم بیمار تو تھا ہی راستے میں بیماری نے اور ترقی کی اور مقام ابوا میں اس کی حالت نازک ہو گئی تو اس نے حسین بن نمیر کو بلا کر اپنی جگہ فوج کا سپہ سالار مقرر کیا اور خود مر گیا مدینہ سے جو لوگ فرار ہوئے تھے وہ بھی مکہ میں آ کر جمع ہو گئے تھے ادھر قوارج نے بھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی مدد کرنی مناسب سمجھی اور وہ بھی مکہ میں آ گئے تھی اس سال حج کے موقع پر تمام اہل حجاز نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر لی تھی حسین بن نمیر لشکر شام کو لیے ہوئے مکہ کے قریب پہنچا اور عبداللہ بن زبیر کے پاس پیغام بھیجا کی یزید کی اطاعت کر لو ورنہ مکہ پر حملہ ہوگا عبداللہ بن زبیر نے مقابلے کی تیاری کی عبداللہ بن زبیر کے بھائی منظر بن زبیر جو مدینہ سے مکہ میں آ گئے تھی عبداللہ بن زبیر کی فوج کے ایک حصے کے سردار مقرر ہوئی سب سے پہلے انہوں نے میدان میں نکل کر لشکر شام کو للکارا اول مباظرہ کی جنگ میں منظر بن زبیر کے ہاتھ سے کئی شامی مارے گئے پھر جنگ مغلوبہ شروع ہوئی شام تک لڑائی جاری رہی اور کوئی فیصلہ شکست و فتح کا نہ ہوا یہ لڑائی ستائیس محرم سن چو سٹھ ہجری کو شروع ہوئی تھی اگلے روز حسین بن نمیر نے کوہ ابو قبیس پر منجنیق نصب کر کے خانہ کعبہ پر سنگباری شروع کر دی اور مکہ کا محاصرہ کر لیا یہ محاصرہ اور سنگباری تین ربیو الاول بتاریخ سن چو سٹھ ہجری تک جاری رہا تین ربیو الاول کو شامیوں نے روئی اور گندک اور رال کے گولے بنا بنا کر اور جلا جلا کر پھینکنے شروع کر دیئے جس سے خانہ کعبہ کا تمام غلاف جل گیا اور دیواریں سیاہ ہو گئیں دو منجنیقیں رات تک سنگباری اور گولہ باری میں مصروف تھی مکہ والوں کے لیے گھر سے نکلنا دشوار تھا پتھروں کے صدمے سے خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئی تھی اور چھت گر گئی تھی اہل شام کے اس محاصرے نے بہت شدت اور سختی اختیار کی اور کل دیداد بعد کی امدادی فوج کے آ جانے سے اہل شام کی پانچ ہزار تک پہنچ گئی تھی یہاں اہل شام خانہ کعبہ اور شہر مکہ پر سنگباری کر رہے تھی وہندس ربیو الاول کو یزید نے مقام حوران میں تین سال اور آٹھ ماہ کی حکومت اور اٹیس یا انچالیس سال کی عمر میں انتقال کیا یزید کے مرنے کی خبر اول حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس پہنچی انہوں نے بلند آواز سے شامیوں سے کہا کہ بدبختوں تم اب کیوں لڑ رہے ہو تمہارا گمراہ سردار مر گیا حسین بن نمیر نے اعتبار نہ کیا اور اس بات کو عبداللہ بن زبیر کی فریب دہی پر محمول کیا لیکن تیسرے دن جب اس کے پاس ثابت بن قیس نقعی نے کوفے سے آ کر یزید کے مرنے کی خبر پہنچائی تو اس نے فوج کو محاصرہ اٹھانے اور کوچ کرنے کا حکم دیا روانگی سے پیشتر حسین بن نمیر نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کی آج شب کو بدحی میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں چنانچہ قرارداد کے موافق دس آدمی عبداللہ بن زبیر نے ہمراہ لیے اور دس آدمی حسین بن نمیر کے ہمراہ گئی مقام مقررہ میں پہنچ کر حسین بن نمیر نے کہا کہ میں آپ کو خلیفہ تسلیم کرنے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہوں میرے ساتھ پانچ ہزار جنگجو لشکر شام موجود ہے یہ بھی میری تقلید کریں گی آپ میرے ساتھ شام کے ملک میں چلیں میں تمام اہل شام کو آپ کی بیعت کے لیے آمدہ کروں گا حجاز والے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر ہی چکے ہیں اہل شام کے بعد تمام عالم اسلام بلا اختلاف آپ کو خلیفہ تسلیم کر لے گا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھا کہ مجھ کو فریب دیا جا رہا ہی چنانچہ انکار کیا اور کہا کہ میں جب تک اہل شام سے انتقام نہ لے لوں ہرگز ان کو معاف نہ کروں گا حسین بن نمیر آہستہ آہستہ کلام کرتا تھا اور عبداللہ بن زبیر بلند آواز اور درشتی سے جواب دیتی تھی حسین نے کہا کہ میں آپ کو خلافت دینا چاہتا ہوں اور آپ مجھ سے لڑتے اور سختی سے جواب دیتے ہیں غرص حسین بن نمیر وہاں سے جدہ ہو کر اپنی لشکر میں آیا اور کوچ کا حکم دیا بعد میں عبداللہ بن زبیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے قاسد کے ہاتھ کہلا بھیجا کہ مجھ کو شام کے ملک میں جانے کے لیے مجبور نہ کیا جائی یہیں آ کر بیعت کر لو حسین نے کہا کہ بغیر آپ کے شام میں جانے کے کام نہ چلے گا غرص عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مکہ سے جدہ نہ ہوئے اور حسین بن نمیر مکہ سے مدینے کے قریب پہنچا تو وہاں معلوم ہوا کہ یزید کے انتخال کی خبر سن کر اہل مدینہ نے پھر بنو امیہ کے خلاف کھڑے ہو کر یزید کی آمل کو مدینہ سے نکال دیا ہی جس کو مسلم بن اقبا مدینہ میں مامور و متائین کر آیا تھا حسین مدینہ کے باہر جا کر خیمزن ہوا تو مدینہ کی شورش و ہنگامہ آرائی کم ہو گئی اور جس قدر بنی امیہ مدینہ میں موجود تھی وہ سب حسین بن نمیر کے لشکر میں چلے آئی اور کہا کہ ہم کو اپنے ساتھ ملک شام کی طرف لے چلو حسین نے کہا کہ آج رات کو تم یہیں ٹہرو صبح تم کو ساتھ لے کر کوچ کریں گے جب رات ہوئی تو حسین بن نمیر تنہا علی بن حسین کی تلاش میں نکلا ان سے ملا اور کہا کہ یزید فوت ہو گیا اس وقت عالم اسلام کا کوئی امام نہیں ہے تم میرے ساتھ ملک شام کی طرف چلو میں تمام جہان کو تمہاری بیعت پر آمدہ کر دوں گا اور تم خلیفہ وقت ہو جاؤ گی اہل شام کو تم اہل عراق کی طرح نہ سمجھو وہ تم کو ہرگز دھوکہ نہ دیں گی اور نہ تمہارے درپے آزار ہوں گی علی بن حسین نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے احد کیا ہے کہ ساری عمر کسی سے بیعت نہ لوں گا تم مجھ کو اسی حال میں رہنے دو اور کسی دوسرے کو خلافت کے لیے تلاش کر لو یہ کہہ کر وہ حسین سے جدہ ہو گئی حسین اپنے لشکر میں آیا اور صبح بنو امیہ کو ہمراہ لے کر شام کی طرف روانہ ہو گیا اہد یزیدی کی فتوحات سلسلہ کلام میں ہم یزید کی وفات تک پہنچ گئی لیکن یہ تذکیرہ رہ گیا تھا کہ اقبہ بن نافع بانی شہر قیروان افریقہ سے دمشق کی جانب امیر معاویہ کے پاس چلے آئے تھی اور ابو المہاجر کی شکایت کی تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تم کو پھر افریقہ کی سپہ سالاری پر بھیز دیں گے ابھی یہ وعدہ پورا نہ ہوا تھا کہ امیر معاویہ فوت ہو گئی یزید نے تخت خلافت پر بلٹتے ہی اقبہ کو افریقہ کی سپہ سالاری پر نامزد کر کے افریقہ کی طرف روانہ کیا اقبہ نے قیروان پہنچ کر ابو المہاجر کو گرفتار کر کے قید کر دیا اس قید کا یہ سبب تھا کہ ابو المہاجر نے اپنے اہد حکومت میں اقبہ کو ناجائز طور پر برا کہنے اور بدنام کرنے کی کوشش کی تھی اسی حالت قید میں ابو المہاجر فوت ہوا اور مرنے سے پہلے اقبہ بن نافع کو وسیعت کر گیا کہ ایک بربری نو مسلم مسمی کسیلہ سے ہوشیار رہنا قسیلہ کو ابو المہاجر نے مسلمان کیا تھا وہ اس کے مزاج و عادات سے واقف ہونے کی وجہ سے جانتا تھا کہ اقبہ نے چونکہ مجھ کو قید کیا ہے اس لیے قسیلہ موقع پا کر ضرور اقبہ سے انتقام لے گا اقبہ بن نافع نے اس بات کی طرف کچھ زیادہ توجہ نہ کی اور قسیلہ کو بدستور اپنی فوج کے ایک چھوٹے حصے پر سردار رہنے دیا سن 62 ہجری میں اقبہ بن نافع نے اپنے بیٹوں کو بلا کر وسیعت کی اور کہا کہ میں راہ الہی میں جہاد کرنے کی غرص سے روانہ ہوتا ہوں اور دل سے خواہش مند ہوں کہ مجھ کو درجہ شہادت حاصل ہو اس کے بعد زہیر بن قیش بلوی کو مختصر فوج کے ساتھ قیروان کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر اور خود مجاہدین کا لشکر لے کر مغرب کی جانب روانہ ہوئے شہر باغانہ پر رومی لشکر سے مقابلہ ہوا سخت لڑائی کے بعد رومی فرار ہوئے پھر شہر اربا پر رومیوں نے دوبارہ سخت مقابلہ کیا اس لڑائی میں بھی رومیوں کو حزمت ہوئی مسلمان کی فتوحات کے سیلاب کو بڑھتے ہوئے دے کر رومیوں نے بربریوں کو جو ابھی تک عیسائی مذہب میں بھی داخل نہ ہوئے تھی اپنے ساتھ ملایا اور مسلمانوں کی تھوڑی سی جمعیت کے مقابلے میں رومیوں اور بربریوں کی افواج کثیر نے میدان جنگ میں قدم جمعیا خون ریز جنگ کے بعد مسلمانوں کو فتح کامل حاصل ہوئی آخر شہر تنجہ پر رومی بطریق سے آخری مقابلہ ہوا جس میں اس رومی گورنر نے اپنے آپ کو اخبہ بن نافے کے حوالے کر دیا اخبہ نے اس کو آزاد کر دیا اور شہر تنجہ کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر آگے بڑھے تمام ملک کے مراکش کو فتح کرتے ہوئے بحر زلمات یعنی بحر اٹلانٹک کے ساحل تک پہنچ گئی ساحل سمندر پر پہنچ کر اخبہ نے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال کر کہا الہی یہ سمندر اگر میرے راستے میں حائل نہ ہو جاتا تو جہاں تک زمین ملتی میں تیری راہ میں جہاد کرتا ہوا چلا جاتا اخبہ کی شہادت ساحل سمندر سے ہٹ کر اخبہ بن نافے نے قیروان کی جانب واپسی کا ارادہ کیا اب تمام شمالی افریقہ فتحات اسلامی میں شامل ہو چکا تھا واپسی میں اخبہ نے فوج کے کئی حصے کر کے الگ الگ روانہ کیے اور ایک حصہ اپنی مایت میں رکھا اسنائے سفر میں ایک مقام ایسا آیا کہ وہاں پانی دستیاب نہ ہوا لوگ پیاس کے مارے مرنے لگے اخبہ بن نافے نے جناب الہی میں دعا کی اس وقت ان کا گھوڑا اپنا پاؤں زمین پر مارنے لگا اور وہیں سے چشمہ پھوٹ کر پانی بہنے لگا تمام لشکر سیراب ہوا اور اس چشمے کا نام ماول فرس مشہور ہوا جو آج تک اسی نام سے مشہور ہے وہاں سے جب اخبہ بن نافے اپنے چھوٹے سی لشکر کے ساتھ روانہ ہو کر مقام حتوزہ میں پہنچے تو رومیوں اور بربریوں نے ان کے ساتھ تھوڑی سی جمعیت دے کر مقابلے کا ارادہ کیا حالانکہ یہ سب مطی ہو چکے تھی کسیلہ نے جو اخبہ کے ساتھ تھا اس موقع پر مناسب سمجھ کر اور جدا ہو کر رومیوں کی شرکت اختیار کی اپنی قوم کی حمد کو بھی بڑھایا اور ایک لشکر عظیم چڑھا لیا اور چاروں طرف سے اس قلیل جمعیت کو گھیر لیا مٹی پر مسلمانوں نے تلواریں سونت لیں اور دشمنوں کے قتل کرنے میں مصروف ہو گئی بہت سے رومیوں اور بربریوں کو تلوار کے گھاٹ اتار کر لاشوں کے ڈھیر لگا دئیے اور خود بھی ایک ایک کر کے شہید ہو گئے اور اخبہ بن نافے کی عرضوی شہادت پوری ہوئی قسیلہ اخبہ کی شہادت کے بعد اپنا لشکر عظیم لیے ہوئے قیروان کی طرف بڑھا قیروان میں جب اخبہ کے شہید ہونے اور لشکر عظیم کے قریب پہنچنے کی خبر پہنچی تو زہیر بن قیس نے مقابلے کی تیاری کی لیکن فوج کے اندر آپس میں اختلاف اور نائتفاقی پیدا ہو گئی زہیر بن قیس مشکلات پر غالب نہ آسکے مجبوراں مسلمانوں کو قیروان چھوڑ کر نہ پڑا اور قسیلہ قیروان پر قابض منتصرف ہو گیا یزید کی سلطنت قریباں پرونے چار سال رہی اس کے دور حکومت میں مسلمانوں کو کوئی فتح و کامیابی حاصل نہیں ہوئی بلکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بست سالہ حکومت و خلافت کے بعد اندرونی جھگڑوں اور بیرونی اقوام کی طرف سے غافل ہونے کا زمانہ شروع ہو گیا تھا یزید کے دامن پر سب سے بڑا داغ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ہے جس نے اس کے اور دوسرے آئیبوں کو بھی نمائن کر دیا ہے لیکن اسی کے ساتھ اگر ہمیں تحقیق حق منظور ہے تو سکون قلب کے ساتھ واقعات کی تحت تک پہنچنے کی کوشش میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے کہ ان تمام مظالم کے جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں ہوئے اصل محرکات کیا ہیں اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی تحریک پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو ولی احد بنایا ورنہ اس سے پہلے ان کو اس کا خیال بھی نہ گزرا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانے کی تمنہ کریں سب سے پہلے اس تجویز کو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ہی نے کوفہ میں پروان چڑھایا لیکن بنیادی طور پر یہ تجویز چونکہ خلافت راشدہ کی سنت کے خلاف اور اسلامی جمہوریت کی روح کے منافی تھی اس لیے اسی وقت مدینہ منورہ میں اس کی مخالفت شروع ہوئی چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ مجمعین نے اس کی شدت سے مخالفت کی مروان نے جب اس مسئلے کو مدینہ میں صاحب الرائے اور سنجیدہ حلقوں کے سامنے رکھا تو ہر طرف سے اس کی مخالفت شروع ہوئی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے صاف لفظوں میں کہا کہ ہمارے لئے خلیفہ کے انتخاب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کے طریقوں کے سوا اور کوئی طریقہ پسندیدہ نہیں ہوتا حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر نے اس پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ امیر المؤمنین نے انتخاب کا جو طریقہ اختیار کیا ہے یہ سنت خلفاء راشدین نہیں بلکہ یہ تو قیصر و قصرہ کا طریقہ ہے جو ہمارے لئے قابل قبول نہیں ہو سکتا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ انتخاب مسلمانوں کی بہتری کے لئے نہیں بلکہ بربادی کے لئے کیا گیا ہے کیونکہ اس طرح تو خلافت اسلامیہ قیصر و قصرہ کی سلطنت سے مشابہ ہو جائے گی کہ باپ کے بعد بیٹا تخت نشین ہو امیر معاویہ نے ان صاحبان بصیرت کو رازی کرنے کے لئے یہاں تک کہلوایا کہ آپ حضرت محض اس کو خلیفہ مان لیں باقی ملک کا نظم و نسخ اہدداروں کا تقرر اور دوسرے انتظام مملکت وہ سب آپ حضرت ہی کے مشورے سے ہوگا لیکن اس پر بھی ان میں سے کوئی تیار نہیں ہوا اس دور کے عوام کے جذبات اور یزید کے کیرکٹر کا اندازہ اس سے کیجئے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی امال کے نام ایک عام حکم جاری کیا کہ لوگوں سے یزید کی خوبیاں بیان کرو اور اپنے اپنے علاقے کے با اثر لوگوں کا ایک ایک وفد میرے پاس بھیجو کہ میں بیعت یزید سے منتعلق لوگوں سے خود بھی گفتگو کروں چنانچہ ہر صوبے سے جو وفد آیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے الگ الگ بھی گفتگو کی اور پھر سب کو ایک مجلس میں جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس میں خلفہ کے حقوق و فرائض احکام کے اطاعت اور عوام کے فرائض بیان کر کے یزید کی شجاعت ثقافت عقل و تدبیر اور انتظامی قابلیت کا تذکرہ کر کے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ یزید کی ولی اہدی پر بیعت کر لینی چاہیے لیکن اس کے جواب میں مدینہ کے وفد کے ایک رکن محمد بن عمر بن قرم نے کھڑے ہو کر کہا کہ امیر المؤمنین آپ یزید کو خلیفہ تو بناتے ہیں لیکن ذرا اس پر بھی تو خیال فرمالیں کہ قیامت کے دن آپ کو اپنے اس فعل کا اللہ تعالی کی جناب میں جواب دے ہونا پڑے گا محمد بن عمر کے ان الفاظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ عوام بھی یزید کی خلافت سے خوش نہ تھی خود آخر وقت میں امیر معاویہ کے سامنے یزید نے جس قسم کی سرکشی کا اظہار کیا تھا اسے بھی اس پر روشنی پڑتی ہے کہ وہ کہاں تک خلافت کا اہل تھا شروع ماہ رجب سن ساٹھ ہجری میں امیر معاویہ بیمار ہوئی اس بیماری میں جب انہیں یقین ہونے لگا کہ اب آخری وقت قریب آ گیا ہی تو انہوں نے یزید کو بلوایا یزید اس وقت دمشت سے باہر شکار میں یا کسی مہم پر گیا ہوا تھا فوراں قاسد گیا اور یزید کو بلا کر لیا یزید حاضر ہوا تو انہوں نے اس سے مخاطب ہو کر کہا اے بیٹی میری وسیعت کو توجہ سے سن اور میرے سوالوں کا جواب دی اب اللہ تعالی کا فرمان یعنی میری موت کا وقت قریب آ چکا ہی تو بتا کہ میرے بعد مسلمانوں سے کیسا سلوک کرے گا یزید نے جواب دیا کہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول کی پیروی کروں گا امیر معاویہ نے کہا کہ سنت صدیقی پر بھی عمل ہونا چاہیے کہ انہوں نے مرتدین سے جنگ کی اور اس حالت میں وفات پائی کہ امت ان سے خوش تھی یزید نے کہا نہیں صرف کتاب اللہ اور سنت رسول کی پیروی کافی ہے امیر معاویہ نے پھر کہا کہ آئے بیٹے سیرت عمر کی پیروی کر کہ انہوں نے شہروں کو آباد کیا فوج کو قوی کیا اور مال غنیمت فوج پر تقسیم کیا یزید نے کہا نہیں صرف کتاب اللہ اور سنت رسول کی پیروی کافی ہے امیر معاویہ نے کہا آئے بیٹے سیرت عثمان غنی پر عمل ہونا کہ انہوں نے لوگوں کو زندگی میں فائدہ پہنچایا اور سخاوت کی یزید نے کہا نہیں صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میرے لئے کافی ہے امیر معاویہ نے یہ سن کر فرمایا کہ آئے بیٹے تیرے ان باتوں سے مجھ کو یقین ہو گیا گی تو میری باتوں پر عمل درامت نہیں کرے گا بلکہ میری وسیعت و نصیحت کے خلاف ہی کرے گا بہرحال مغیرہ بن شعبہ اور امیر معاویہ کی کوشش سے یزید عالم اسلامی کا خلیفہ ہوا حضرت امیر معاویہ کا اپنی زندگی میں یزید کے لئے بیعت لینا ایک سخت غلطی تھی اور یہ غلطی ان سے غالباً محبت پدری کی وجہ سے سرزد ہوئی مگر مغیرہ بن شعبہ کی غلطی ان سے بھی بڑی ہے کیونکہ امیر معاویہ کو یہ خیال مغیرہ بن شعبہ ہی کی تحریک پر پیدا ہوا تھا لیکن یزید نے اس منصب کو حاصل کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو خلافت کا اہل ثابت نہیں کیا وہ خوب جانتا تھا کہ اس کے زمانے میں ایسے بزرگ موجود ہیں جو اپنی پاکیزہ صیرت بلند اخلاق عبادت اور ریاضت اور عملی زندگی اور قوت ایمانی کی وجہ سے آفتاب سمجھے جاتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اپنی حکومت کا نظم و نصخ ان بزرگوں کے مشورے سے چلا تھا اس نے خلافت کے حاصل کرتے ہی اپنی ظلم و استبداد کی چکی کو تیز سے تیز کر دیا اس نے مدینہ اور مکہ میں اس وقت جتنے بزرگ موجود تھے مثلاً حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور دوسرے بزرگوں سے بیعت لینے کے لیے وہاں کے عالموں کے نام احکام جاری کیے کہ ان سب سے میرے لیے بیعت لی جائے حضرت حسین کو جب اس کا یہ پیغام پہنچا تو امام آلی مقام جیسی مقدس ہستی اس کے ہاتھ پر کیسے بیعت کر سکتی تھی کیونکہ اول تو اس کا انتخاب بھی غیر شرعی طریقے پر ہوا تھا اور اس کی حکومت ایک غیر شرعی حکومت تھی دوسرے یہ کہ وہ اپنے عامال و کردار کے اعتبار بھی اس قدر گرا ہوا تھا کہ وہ ہمیشہ لہو لعب سیر و شکار میں مصروف رہتا تھا خواجہ سراؤں کو اس نے اپنی خدمت گزاری پر معمور کیا رقص و سرور کی محفیلوں میں وہ بے محابہ شریک ہوتا تھا یہ اور اس قسم کے بہت سے ایوب اس میں تھے وہ کسی طرح بھی اس قابل نہیں تھا کہ اسے ایک منٹ کے لیے بھی مسلمانوں کا خلیفہ یا سردار تسلیم کیا جائے تو ان حالات میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اسے کیسے خلیفہ تسلیم کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کر سکتے تھے یہ تھے وہ محرکات جس کی وجہ سے حضرت حسین نے یزیدی حکومت کے نظام باطل کی مخالفت کی اور ظلم و استبداد اور باطل حکومت کے خلاف آپ نے اپنے عمل سے ایک ایسی شما روشن کی جس کی روشنی میں قیامت تک حق پرستوں کے خافلے آگے بڑھتے رہیں گے چنانچہ حضرت حسین نے اپنے مختلف قطبوں میں بھی جو آپ نے میدان کربلا میں اور دوران سفر کربلا میں دیئے تھی بیان فرمایا مقام بیضہ میں آپ نے ہر کے ساتھیوں اور اپنے ہمراہیوں کے سامنے ایک خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسے بادشاہ کو دیکھا جو ظالم ہے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کرتا ہے اللہ کے احد کو توڑتا ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا ہے اور دیکھنے والے کو اس پر اپنے عمل اور قول سے غیرت نہ آئی تو اللہ تعالیٰ کو یہ حق ہے کہ اس بادشاہ کے بجائے اس دیکھنے والے کو جہنم میں داخل کر دے تم اچھی طرح سمجھ لو کہ ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت قبول کر لی اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے اور زمین پر فتنہ و فساد پھیلا رکھا ہے حدود الہی کو معتل کر دیا ہے اور مال غنیمت میں اپنا حصہ زیادہ لیتے ہیں اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور اس کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر دیا ہے اس لیے مجھے ان باتوں پر غیرت آنے کا زیادہ حق ہے یہ تھے وہ اسباب جو حضرت حسین کو میدان کربلا میں لائے آپ اور آپ کے اہل بید اظہار اہلاء کلمت الحق کرتے ہوئے ایک نظام باطل کے منافع کی سعی میں شہید ہوئے عام نقطہ نظر سے بھی یزید امیر معاویہ کا کوئی اچھا جانشین نہ تھا اس کو مذہب اور روحانیت سے بہت ہی کم تعلق تھا اس نے حکومت اور سیاست میں بھی کسی قابلیت کا اظہار نہیں کیا اگر وہ کسی قابل ہوتا تو سب سے پہلے کوشش اور پوری حمد اس کی اس کام میں صرف ہوتی کہ لوگ حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے تنازات کو بھول جاتی لیکن اس نے یا تو اس طرف توجہ ہی کم کی یا وہ اپنی ناقابلیت کے سبب کامیاب نہیں ہو سکا یزید نے اپنی عملی زندگی کا جو نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا اس میں چونکہ فسق و فجور اور خلاف احکام شرعہ آمال بھی تھی لہذا عام طور پر مسلمانوں کی مذہبی خصوصیات اور عملی زندگی کو نقصان پہنچا اور ضعیف الایمان لوگ گناہوں کے ارتکاب میں شاہی نمونہ دیکھ کر دلیر ہو گئی یزید ہی کے بدنما نمونے نے مسلمانوں کو گانے بجانے اور شراب پینے کی ترغیب دی ورنہ اس سے پہلے عالم اسلام ان خرابیوں سے بلکل پاک تھا یزید کے زمانے تک بھی حکومت و خلافت میں وراست کے اصول کو مسلمانوں نے تسلیم نہیں کیا تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ امیر معاویہ کے بعد یزید کا خلیفہ ہو جانا ایک سخت غلطی ہے اور اس غلطی کی اصلاح ہونی چاہیے چنانچہ حسین بن نمیر اسی لیے عبداللہ بن زبیر کو خلیفہ بنانے کا خواہش مند تھا لیکن یزید کے بعد بتدریج اس وراست کے خیال کو بنو امیہ کی کوششوں کے سبب تقویت پہنچی اور بلاخر اس رسم بدنے ایسی جڑ پکڑی کہ آج تک مسلمانوں کو اس سے رستگاری حاصل نہ ہوئی یزید کا پہلا نکاح امیہ حاشم بنت عطبہ بن ربیہ کے ساتھ ہوا تھا جس سے دو بیٹے معاویہ اور خالد پیدا ہوئی یزید کو خالد کے ساتھ زیادہ محبت تھی لیکن معاویہ کو اس نے اپنا ولی اہد مقرر کیا تھا دوسرا نکاح امیہ کلسوم بنت عبداللہ بن آمیر سے ہوا جس کے بطن سے عبداللہ بن یزید پیدا ہوا جو تیر اندازی کی قابلیت میں کمال اور شہرت رکھتا تھا ان کے علاوہ چند بیٹے یزید کی لونڈیوں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوئے تھی معاویہ بن یزید معاویہ بن یزید کی کنیت ابو لیلہ اور ابو عبدالرحمن تھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت اس کی عمر بیس سال اور چند ماہ تھی یہ جوان صالح اور عابد زاہد شخص تھا اہل شام نے یزید کی وفات کے وقت اس کے ہاتھ پر بیعت کی حسین بن نمیر جب لشکر شام اور بنو امیہ کو لیے ہوئے دمشق پہنچا ہی تو معاویہ بن یزید کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی تھی معاویہ بن یزید اپنی خلافت اور لوگوں سے بیعت لینے کا خواہش من نہ تھا وہ کچھ بیمار بھی تھا اور اس حالت بیماری ہی میں اس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی اس نے لوگوں کے اسرار سے مجبور ہو کر بیعت لی اور صرف چالیس روز یا دوسری روایت کے موافق دو ماہ اور تیسری روایت کے موافق دین ماہ خلافت کر کے فوت ہوا اس قلیل مدت میں کوئی قابل تذکرہ کام نہ کر سکا معاویہ کے مرض نے جب ترقی کی تو لوگوں نے کہا کہ اپنے بات کسی کو خلافت کے لیے نامست کر دو معاویہ نے کہا کہ میں پہلے ہی اپنے اندر خلافت کی طاقت نہ پاتا تھا تم لوگوں نے زبردستی مجھ کو خلیفہ بنایا میں نے سوچا کہ کوئی شخص عمر فاروق کی مانند مل جائے تو اس کو خلافت سپورت کر دوں لیکن نہیں ملا پھر میں نے چاہا کہ جس طرح عمر فاروق نے چند شخصوں کو نامست کر دیا تھا کہ ان کے بعد وہ خلیفہ کو منتقب کریں اسی طرح میں بھی چند شخصوں کو نامست کر دوں لیکن میری نگاہ میں ایسے اشخاص بھی نہیں آئے لہٰذا میں اب اس معاملے میں کچھ نہیں کہتا تم کو اختیار ہے جس کو چاہو خلیفہ بناو مجھے کوئی سروکر نہیں یہ کہہ کر معاویہ نے اپنے محل سرائے کا دروازہ بند کرا لیا اور اس کے بعد اس کا جنازہ ہی محل سرائے سے نکلا بسرہ میں ابن زیاد کی بیعت معاویہ بن یزید کی خلافت کو صرف اہل شام اور اہل مصر نے تسلیم کیا تھا اہل حجاز نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی یزید کے مرنے کی خبر جب عراق پہنچی تو اس وقت عبداللہ بن زیاد بسرہ میں تھا اس نے اہل بسرہ کو جمع کر کے کہا کہ امیر المؤمنین یزید کا انتقال ہو گیا ہے اب کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جو خلافت کے کاموں کو چلانے کی قابلیت رکھتا ہو میں اسی ملک میں پیدا ہوا اور یہی میں نے پرورش پائی میرا باپ بھی اس ملک کا حاکم تھا اور میں بھی اسی ملک کا حاکم ہوں عامدنی پہلے سے زیادہ مضبوط ہے لوگوں کی تنقواہیں اور وظیفے بھی اب پہلے سے زیادہ ہیں مفسد اور شریر لوگوں سے ملک پاک و صاف ہے تم لوگ اگر چاہو تو اپنی خلافت الگ قائم کر سکتے ہو کیونکہ تم اہل شام کے محتاج نہیں ہو یہ تقریر سن کر سب نے کہا کہ بہت مناسب ہے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں چنانچہ اہل بسرہ نے عبیداللہ بن زیادہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی مگر وہ دل سے عبیداللہ کو پسند نہیں کرتے تھی اہل بسرہ سے بیعت لے کر عبیداللہ کوفے کی طرف گیا کہ وہاں کے لوگوں سے بھی بیعت لے لی جائی لیکن کوفہ والوں نے صاف انکار کر دیا اہل بسرہ کو جب معلوم ہوا کہ اہل کوفہ ابن زیاد سے منحریف ہو گئی تو انہوں نے بھی اپنی بیعت فسخ کر دی ابن زیاد مجبور اور مایوس ہو کر عراق سے بھاگا اور دمشق پہنچا یہ دمشق میں اس وقت پہنچا تھا جبکہ معاویہ بن یزید فوت ہو چکا تھا اور انتخاب خلیفہ کے متعلق ملک شام میں جھگڑا اور نزا برپا تھا عراق میں عبداللہ بن زبیر کی خلافت اہل کوفہ کی حالت یہ تھی کہ حادثہ کربلا کے بعد ان لوگوں کے دلوں میں حضرت حسین کی شہادت نے اندر ہی اندر ایک اثر پیدا کیا جنہوں نے حسین کو خطوط بھیج کر بلایا اور ان کے قتل میں پھر شریک ہوئی اپنی اس حرکت سے ان کے دلوں میں پشیمانی پیدا ہوئی ادھر ابن زیاد کو بھی کوئی انام و سلح نہ ملا بلکہ خوراسان کا علاقہ اس کی ماتہتی سے جدا کر دیا گیا لہٰذا وہ بھی قتل حسین سے پشیمان ہوا اور اہل کوفہ کو اظہار پشیمانی سے نہ روکا کوفہ کے ان لوگوں نے جو شیعان حسین کہلائے جاتے تھی سلیمان بن سردخزائی کے مکان میں جمع ہو کر ایک خفیہ جلسہ کیا اور اپنی خطاؤں کا اقرار کرنے کے بعد ان کی تلافی کے لیے اس تجویز پر اتفاق کیا کہ اب ہم کو خون حسین کا معاوضہ ضرور لینا چاہیے چنانچہ سب نے سلیمان بن سردھ کے ہاتھ پر بیعت کی سلیمان نے لوگوں کو سمجھایا کہ تم اپنے اس اقرار اور ارادے پر قائم رہو لیکن اس کے اظہار سے ابھی پرہیس کرو اور لوگوں کو رفتہ رفتہ اپنا ہم قیال بناتے رہو جب موقع آئے گا ہم خروج کریں گے اور خون حسین کا قصاص لے کر چھوڑیں گے جب عبیداللہ بن زیاد نے اہلِ کوفہ کو اپنی بیعت کی طرف متوجہ کرنا چاہا تو لوگوں نے اسی لیے انکار کیا کہ وہ سلیمان بن سردھ کی ہدایت اور تجویز کے ماتحد عبیداللہ بن زیاد سے انتقام لینے کی تیاریاں کر رہے تھی اس کے ہاتھ پر کیوں بیعت کرنے لگے تھی یزید کی وفات کا حال سن کر شیعان علی اور سلیمان بن سردھ نے کہا کہ اب مناسب موقع ہے کہ آپ خروج کیجئے لیکن سلیمان نے ان کو اس ارادے سے باز رکھا اور کہا کہ ابھی تک اہلِ کوفہ کی ایک بڑی تعداد ایسی باقی ہے جو ہماری ہمخیال اور شریکیکار نہیں ہے مناسب یہ ہے کہ ابھی چند روز تک اور اندر اندر کوششوں کو جاری رکھو اور اپنی جمعیت اور طاقت کو بڑھاؤ ابن زیاد کو صاف جواب دینے کے بعد اہلِ کوفہ نے عمر بن حرس کو جو عبیداللہ بن زیاد کی طرف سے کوفے کا حاکم تھا نکال دیا اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو تسلم کر لیا عبداللہ بن زبیر کی طرف سے عبداللہ بن یزید انساری کوفے کے گورنر اور ابراہیم محمد بن تلحا محسل خراج مقرر ہو کر آگئی عبداللہ بن زبیر کے گورنر کی آمد سے ایک ہفتہ پیشتر مختار بن ابو عبیدہ بھی جو محمد بن الحنفیہ کے پاس گیا ہوا تھا واپس کوفہ میں آیا یہ رمضان 64 ہجری کا واقعہ ہے بسرہ والوں نے بھی ابن زیاد کے چلے جانے پر عبداللہ بن حارس کو اپنا سردار بنا لیا اور پھر اہلِ کفہ کی تقلید میں اپنا ایک وفت بھیج کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو تسلم کر لیا اس طرح تمام ملک عراق پر بھی عبداللہ بن زبیر کی حکومت قائم اور مسلط ہو گئی مصر میں بھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت مصر کا حاکم عبدالرحمن بن غجدم تھا اس نے جب معاویہ بن یزید کے انتقال کی خبر سنی تو فوراً بزریائی وفت عبداللہ بن زبیر کی بیعت کی حمص کے گورنر نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ اور قصرین کے حاکم زفر بن حارس تھے ان دونوں نے بھی معاویہ بن یزید کی وفات کا حال سن کر عبداللہ بن زبیر ہی کی خلافت کو تسلم کر لینا مناسب سمجھا معاویہ بن یزید کی وفات کے بعد چونکہ جلد خلیفہ کا انتخاب نہیں ہو سکا تھا لہذا اہل دمشق نے زحاق بن قیس کے ہاتھ پر اس اقرار کے ساتھ بیعت کی تھی کہ جب تک مسلمانوں کا کوئی امیر اور خلیفہ منتخب متعین نہ ہو اس وقت تک ہم آپ کو اپنا امیر مانیں گی اور آپ کے احکام کی فرما برداری کریں گی یہ زحاق بن قیس بھی خلافت کے لیے عبداللہ بن زبیر ہی کو سب سے بہتر سمجھتے تھی فلسطین کا گورنر حسان بن مالک تھا وہ البتہ اس امر کا خواہن تھا کہ آئندہ بھی جو خلیفہ منتخب ہو وہ بنی امیر میں سے ہو غرض معاویہ بن یزید کی وفات پر تمام عالم اسلام حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر منتفق ہو چکا تھا اور بن امیر کے سوا تمام باعثر اشخاص وراثت کو خلافت سے مٹانے اور عبداللہ بن زبیر کو خلیفہ بنانے پر آمدہ پائے جاتی تھی عبداللہ بن زیاد کی یزید کے بعد عراق میں جو حالت ہوئی اوپر پڑ چکے ہو اب اس کے بھائی مسلم بن زیاد کا حال سنو جو خوراسان کا گورنر تھا خوراسان میں جب یزید کے مرنے کی خبر پہنچی تو مسلم بن زیاد نے اہل خوراسان سے کہا کہ یزید کا انتقال ہو گیا ہی جب تک کوئی دوسرا خلیفہ مقرر ہو کر احکامات جاری نہ کری اس وقت تک کے لیے تم میرے ہاتھ پر بیعت کر لو اہل خوراسان نے خوشی سے بیعت کر لی لیکن چند روز بعد انہوں نے اس بیعت کو فس کر دیا مسلم بن زیاد کا بھی قریباً وہی حشر ہوا تھا جو عبداللہ بن زیاد اس کے بھائی کا عراق میں ہوا تھا مسلم بن زیاد نے اپنی جگہ محلب بن عبی سفرہ کو حاکم خوراسان مقرر کر کے خود دمشق کا قصد کیا راستے میں اسے عبداللہ بن حازم ملا اس نے عبداللہ بن حازم کو اپنی طرف سے حاکم خوراسان مقرر کر دیا اور محلب بن عبی سفرہ بدستور سے پہ سالار افواج رہا عبداللہ بن حازم نے خوراسان پہنچ کر تمام سرکشوں اور باغیوں کو درست کر دیا ادھر دمشق میں خلافت کا فیصلہ ہو رہا تھا ادھر عبداللہ بن حازم ترکوں اور مغلوں کو شکستیں دے کر اسلامی حکومت کا سکہ دلوں پر بٹھا رہا تھا اگر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حسین بن نمیر کا مشورہ خبول کر لیتی اور شام کے ملک میں تشریف لے آتی تو یقیناً ان کی خلافت کے قیام و استحکام میں کوئی شک و شبہ باقی نہ تھا اور وہ تنہا عالم اسلام کے خلیفہ بن کر ضرور ان برائیوں کو جن کی بنیاد پڑ چکی تھی کلیتاً مٹا دینے میں کامیاب ہو جاتی مگر شدنی امور کے خلاف تھی جو ہو کر رہی مروان بن حکم مروان بن حکم بن عبدالعاس بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف کی پیدائش کا زمانہ سن دو ہجری ہے ماں کا نام آمنہ بنت القمہ بن صفوان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت میں میر منشی اور وزارت کا اہدہ حاصل رہا حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں کئی مرتبہ مدینہ کی حکومت حاصل رہی معاویہ بن یزید کی وفات کے بعد چھ سات مہینے تک تنہا حضرت عبدالعہ بن زبیر ہی خلیفہ تھی ان کے سوا اور کوئی شخص بن عمیہ سے مدعی خلافت نہ تھا تمام امال و حکام نے عبدالعہ بن زبیر کی خلافت کو تسلم کر لیا تھا چھ سات مہینے کے بعد مروان اپنی کوشش میں کامیاب ہو کر ملک شام پر قابض ہوا لہذا مروان کی حیثیت ایک باقی کی قرار دی جا سکتی ہے اور چونکہ خلافت بن عمیہ کی خلافت کا مجدد بھی کہا جا سکتا ہے معاویہ بن یزید کی وفات کے بعد جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہی ملک شام میں بھی دو گروہ ہو گئی تھی ایک تو بن عمیہ تھی جو اپنے ہی قبیلے میں خلافت کو رکھنا چاہتے تھی دوسرے زحاق بن قیسی حاکم دمشق اور ان کے ہمخیال امال تھی جو دل سے عبداللہ بن زبیر کی خلافت کے موید تھے مگر اعلان یا زبان سے کچھ نہ کہتے تھے سب سے پہلے نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے حمص میں عبداللہ بن زبیر کے نام پر بیعت لینا شروع کی قصرین کے حاکم زفر بن حارس نے بھی ان کی تقلید کی دمشق میں بنو عمیہ اور بنو قلب کی قصرت تھی یہ دونوں قبیلے ہمخیال اور عبداللہ بن زبیر کے مخالف تھے لہٰذا زحاق بن خیص جو دل سے ابن زبیر کے طرفدار تھی زبان سے کچھ نہ کہتے تھی اور دمشق پر حکومت کرتے تھی دمشق والوں کو اس کی اطلاع نہ تھی کہ حمص اور قنصرین کی افواج عبداللہ بن زبیر کی خلافت پر بیعت کر چکی ہے سب سے پہلے حسان بن مالک قلبی جو فلسطین کا عامل اور اپنی رشتداری کی وجہ سے بنو عمیہ کا طرفدار تھا اس خبر سے متلع ہوا اس نے روح بن زنبا کو اپنا قائم مقام بنا کر کہا کہ سرداران لشکر ابن زبیر کی بیعت کرتے جاتے ہیں میری قوم کے آدمی اردن میں ہیں میں وہاں جا کر ان کو خبردار کرتا ہوں تم یہاں خوب چوکس رہنا جو کوئی مقالفت کرے اس کو فوراں قتل کر دینا یہ سمجھا کر حسان بن مالک اردن کی طرف روانہ ہوا اس کے جاتے ہی نابل بن قیس نے عبداللہ بن زبیر کا طرفدار ہو کر روح بن زنبا کو فلسطین سے نکال دیا تھا روح بن زنبا بھی اردن میں حسان بن مالک کے پاس پہنچ گیا اور فلسطین کا علاقہ بھی عبداللہ بن زبیر کی خلافت میں پہنچ گیا اور اس طرح فلسطین کا علاقہ بھی عبداللہ بن زبیر کی خلافت میں پہنچ گیا حسان بن مالک نے اہل اردن کو جمع کر کے عبداللہ بن زبیر کے خلاف آمادہ کیا اور ان سے وعدہ لیا کہ ہم خالد بن یزید بن معاویہ ابن ابی صفیان کو خلیفہ بنانے کی کوشش کریں گے حسان بن مالک کو یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ زحاق بن قیس امیر دمشق بھی درپردہ عبداللہ بن زبیر کا طرف دار ہے مگر اعلان یا اس طرف داری کا اظہار ابھی تک نہیں ہوا ہے لہٰذا حسان نے ایک خط زحاق بن قیس کے نام لکھا اور اس خط میں عبداللہ بن زبیر کی برائیہ لکھیں اور خاندہ نے معاویہ کا حقدار خلافت ہونا بیان کر کے لکھا کہ جا بجا لوگ عبداللہ بن زبیر کی بیعت کرتے جاتے ہیں جلد اس کا تدرہ کرو یہ خط جس قاسد کے ہاتھ دمشق کی جانب روانہ کیا اس کو سمجھا دیا کہ یہ خط جامع مسجد میں جمعہ کے دن جبکہ تمام رواسہ شہر اور بنو امیہ موجود ہوں زحاق بن قیس کو پڑھ کر سنا دینا چنانچہ یہ خط سب کی موجودگی میں جمعہ کے دن پڑھا گیا یہاں پہلے سے ہی زحاق بن قیس کے ہمخیال لوگوں کی کافی تعداد موجود تھی اس خط کے سنتے ہی لوگوں کے دو گروہ ہو گئی ایک بنو امیہ اور ان کے طرفدار دوسرے عبداللہ بن زبیر اور ان کے طرفدار دونوں گروہ آپس میں علجنے لگے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہتھیار لے لے کر ایک دوسرے پر حملہ آوری کے لیے مستعد ہو گئی مگر خالد بن ولید بن معاویہ نے بیچ میں آ کر دونوں کو سمجھایا اور لڑائی سے باز رکھا زحاق بن قیس خاموشی سے مسجد سے اٹھ کر دارالعمارہ میں آئے اور تین دن تک باہر نہ نکلے انہی دنوں عبداللہ بن زیاد جو عراق سے مایوس و بے دخل ہو کر شام کی طرف بھاگا تھا دمشق پہنچا عبداللہ بن زیاد کے دمشق پہنچتے ہی بنی امیہ اور ان کے طرفداروں کو بہت تقویت پہنچی زحاق بن قیس اور بنو امیہ سب مل کر جاہیہ کی طرف نکلے ثور بن معن سلمی زحاق کے پاس پہنچا اور کہا کہ تم نے ہم کو عبداللہ بن زبیر کی بیعت کے لیے مشورہ دیا اور ہم نے اسے تسلیم کیا اب تم حسان بن مالک قلبی کے کہنے سے اس کے بھانچے خالد بن یزید کی بیعت کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہو زحاق کچھ شرما سے گئے اور ثور بن معن سے کہا کہ اچھا اب تمہاری کیا رائے ہیں انہوں نے کہا کہ اب تک تم نے جس چیز کو پوشیدہ رکھا ہی اسے ظاہر کر دو اور اعلانیہ عبداللہ بن زبیر کی بیعت کے لیے لوگوں کو دعوت دو چنانچہ زحاق اپنے ہم خیال لوگوں کو لے کر الگ ہو گئی اور مقام مرج راہت میں جا کر خیام کیا بنو امیہ اور ان کے طرف دار بنو قلب مقام جابیہ میں مقیم رہی یہیں حسان بن قلبی بھی اردن سے ماہ اپنی جمعیت کے پہنچ گیا جابیہ میں پانچ ہزار بنو امیہ اور بنو قلب جمع ہو گئی تھی مرج راہت میں زحاق بن قیس کے پاس کل ایک ہزار بنو قیس تھی زحاق بن قیس نے دمشق میں جو اپنا نائب چھوڑا تھا اسے یزید بن انیس نے بے دخل کر کے بیت المال پر قبضہ کر لیا یہ درحقیقت ایک بڑی شکست زحاق کو پہنچی تھی اگر دمشق اور بیت المال زحاق کے قبضے میں رہتا تو ان کی طاقت کو اس قدر صدمہ نہیں پہن سکتا تھا زحاق نے مرج راہت سے فورا نعمان بن مشر رضی اللہ عنہ زفر بن حارس اور نائل بن قیس کو حمص قنصرین اور فلسطین میں حالات کی اطلاع دی ان لوگوں نے زحاق کی امداد کے لیے مرج راہت کی طرف فوج روانہ کر دی ادھر جابیہ میں حسان بن مالک نے امامت کی خدمات انجام دینی شروع کی اور یہ مسئلہ پیش ہوا کہ پہلے اپنا ایک امیر اور خلیفہ منتقب کر لو عام طور پر خالد بن یزید ہی کا نام لیا جاتا تھا اور اسی طرف لوگ زیادہ مائل تھے مروان نے درپردہ لوگوں کو اپنی خلافت کے لیے ترغیب دینی شروع کی اور روح ابن زمبانی مروان کی سب منشا آمدہ ہو کر ایک روز مجمع عام میں کھڑے ہو کر اپنی رائے اس طرح پیش کی خالد بن یزید ابھی نو عمر ہے ہم کو ایک تجربے کار اور ہوشیار خلیفہ کی ضرورت ہے لہذا مروان بن حکم سے بہتر کوئی دوسرا شخص موجود نہیں ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر آج تک برابر حکومت و خلافت کے کاموں کا تجربہ رکھتا ہے مناسب یہ ہے کہ ہم مروان بن حکم کو خلیفہ منتخب کر لیں مگر اس شرط کے ساتھ کہ مروان کے بعد خالد بن یزید خلیفہ بنایا جائے اور خالد بن یزید کے بعد عمر بن سعید العاز کو خلافت سپورت کی جائے غرض انتخابی خلیفہ کا مسئلہ چالیس روز تک مقام جابیہ میں زیر بحث رہا بلاخر روح ابن زمبا کی مذکورہ تجویز عبیداللہ بن زیاد کی تائید و کوشش سے منظور ہوئی اور تین زی قیدہ سن چو سٹھ ہجری کو مقام جابیہ میں مروان کے ہاتھ پر بنو امیہ بنو قلب اور غسان و تائے وغیرہ قبائل نے بیعت کر لی اس کے بعد مروان بن حکم اپنی جمعیت کو لے کر مرج راہد کی طرف بڑھا اور زحاق بن قیس کے مقابل جا کر خیمزن ہوا مروان کے پاس کل تیرہ ہزار جنگ جو تھے ادھر زحاق کے پاس اس سے چوگری جمعیت فراہم ہو چکی تھی طرفہ ان نے اپنے میمنہ اور میسرہ کو درست کر کے لڑائی کا سلسلہ شروع کر دیا بیس روز تک لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا مگر کوئی فیصلہ کن جنگ نہ ہوئی آخر عبیداللہ بن زیاد نے مروان بن حکم کو اپنی فوج کی قلت کی طرف توجہ دلا کر مشورہ دیا کہ دشمنوں پر شبخون مارنا چاہیے چونکہ بیس روز سے طرفہ ان برابر صف آرہ ہوتے رہے تھے اور کسی نے کسی پر شبخون مارنے کا ارادہ نہیں کیا تھا لہذا زحاق اور ان کی فوج بے فکر تھی اس پر مزید یہ کہ مروان نے دن میں زحاق کے پاس سلسلہ کا پیغام بھیج کر استدعا کی کہ لڑائی کو بند کر دیجئے اور صلح کی شرائط کے تیہ ہونے تک کوئی کسی پر حملہ آور نہ ہو اسی قرارداد کے موافق لڑائی بند ہو گئی غروب آفتاب کے بعد جب رات شروع ہوئی تو ابن زیاد کی تجویز کے موافق یہاں شبخون کی تیاری ہونے لگی اور وہاں بالکل فارغ و مطمئن ہو کر زحاق اور ان کی فوج مصروب خواب ہوئی آدھی رات کے وقت انہوں نے حملہ کئی جانب سے شروع کیا اس اچانک حملے کا نتیجہ یہ ہوا کہ قیس کے اسی سردار اور بنو سلیم کے چھ سو آدمی مقتول ہوئے زحاق بن قیس بھی کام آئی اور بقیت السیف جس طرف کو مو اٹھا بھاگ نکلے یہ لڑائی درحقیقت بنو قلب اور بنو قیس کی لڑائی تھی ان دونوں قبیلوں میں اہد جاہلیت سے رقابت چلی آ رہی تھی اسلام نے اس رقابت کو بھلا دیا تھا اور امیر معاویہ نے ان دونوں قبیلوں سے بڑی قابلیت کے ساتھ کام لیا تھا اور ان کی آپس کی رقابتوں کو دبائی رکھا تھا یزید کی شادی بھی انہوں نے بنو قلب میں اسی لیے کی تھی کہ ایک زبردست قبیلے کی حمایت اس کو حاصل رہے بنو قیس کی تعداد بنو قلب سے بھی زیادہ تھی ان کی مدارہ تو دل جوئی کا بھی خاص طور پر لحاظ رکھا جاتا تھا یہی دونوں قبیلے ملک شام کی سب سے بڑی طاقتیں سمجھے جاتے تھی جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد بنو امیہ اور بنو حاشم کی دیرینہ پھر تازہ ہو گئی تھی اسی طرح عمر معاویہ کی وفات کے بعد بنو قیس اور بنو قلب کی فراموش شدہ رقابت اثر نو بیدار ہو گئی اور جنگ مرج راہیت نے اس رقابت کو تادیر اور ہمیشہ باقی رہنے والی عداوت و دشمنی کی شکل میں تبدیل کر کے مقاصد اسلام کو عالم اسلام میں سخت نقصان پہنچایا جس زمانے میں معاویہ بن یزید بن معاویہ کی وفات کے بعد دمشق میں انتخاب خلیفہ کے متعلق اختلاف آرہ اور بنو قلب و بنو قیس کے درمیان رقابتیں آشکار ہونے لگی تھی تو مروان بن حکم نے یہ دیکھ کر کہ عراق و مصر اور شام کا بھی بڑا حصہ عبداللہ بن زبیر کی خلافت کو تسلیم رقابت کر چکا ہے ارادہ کیا تھا کہ دمشق سے روانہ ہو کر مکہ میں عبداللہ بن زبیر کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کر لے اور خلافت تسلیم کرنے میں زیادہ دیر نہ لگائی چنانچہ دمشق میں جب لوگوں کے اندر فساد برپا ہوا تو مروان بن حکم بن امیہ کی خلافت سے قطن مایوس ہو کر مکہ کے سفر کا سامان درست کر چکا تھا کہ اتنے میں عبداللہ بن زیاد دمشق میں وارد ہوا اور مروان بن حکم کے ارادے سے واقف ہو کر اس نے مروان کو باعصرار روانگی سے باز رکھا اور اسی کی کوشش کا نتیجہ تھا کہ مروان کے حد پر بیعت ہوئی اور اسی کی تدبیر سے مرج راہد میں زحاق بن قیس قتل اور بنو قیس کو شکست ہوئی مرج راہد کی فتح کے بعد مروان دمشق میں آیا اور یزید بن معاویہ کے محل میں فروکش ہوا یہاں آتے ہی اس نے ابن زیاد کے مشورے کے موافق سب سے پیشتر خالد بن یزید بن معاویہ کی ماں سے نکاح کیا تاکہ بنو قلب کے حمایت حاصل ہو اور آئندہ خالد بن یزید کی ولی اہدی کے اندیشے سے نجات حاصل ہو سکی اس کے بعد اس نے فلسطین و مصر کی جانب کوچ کیا اور سن 65 ہجری کے ابتدائی ایام میں عبداللہ بن زبیر کے تمام ہوا خواہوں کو شکست دے کر قتل یا ملک سے خارج کر دیا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معاملے میں بڑی غلطی ہوئی کہ انہوں نے ملک شام کے ان واقعات و حالات سے جو ان کے موافق پیدا ہو چکے تھے کوئی فائدہ نہیں اپنے بہی غلطوں کو کوئی امداد روانہ نہ کر سکے انہوں نے اپنے بھائی مصر بن زبیر کو شام کے ملک پر حملہ کرنے کی ہدایت کی لیکن اس وقت جبکہ موقع ہاتھ سے جاتا رہا تھا اور ان کے طرفداروں کی ہمتیں شام میں پست ہو چکی تھی